بچوں آج ہم مضبون لکھیں گے عید الفطر پر مسلمانوں کے دو بڑے تہوار عید الفطر اور عید الازحہ ہے عید الفطر سب سے بڑا تہوار مانا جاتا ہے اس تہوار کو پوری دنیا کے مسلمان مناتے ہیں ماہ رمضان مبارک کے ایک ماہ بعد تک روزے ایک ماہ تک روزے رکھے جاتے ہیں انتیس یا تیس تاریخ کو ماہ شوال کا چاند نظر آتے ہیں تو اگلے روز عید الفطر کا تہوار منایا جاتا ہے اس تہوار کا انتظار سبھی مسلمان بڑی بے چینی سے کرتے ہیں یہ تہوار ایک ماہ کی عبادت و ریاضت کے بعد آتا ہے یہ تہوار اللہ پاک کی طرف سے ایک عنام ہے رمضان مبارک کا مہینہ اس کی عبادت کا خاص مہینہ مانا گیا ہے اس ماہ میں زیادہ تر مسلمان خدا کی عبادت میں مجبور رہتے ہیں صبح صادق سے نماز مغرب کے ازان تک روزہ ہوتا ہے روزہ رکھنے کے والے دن میں کچھ بھی کھاتے پیتے نہیں کھاتے پیتے مغرب کے ازان کے وقت روزہ افطار کیا جاتا ہے پھر عشاء کی نماز کے بعد ہر مسجد میں حافظ حضرات ترابی نماز ترابی میں کلام پاک سناتے ہیں عید کا چاند سب کے لئے خوشی کا پیغام لے کر آتا ہے چاند دیکھنے کے بعد لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں چاند رات کو سہی وزار کلے رہتے ہیں بازاروں میں چہل پہل اور رونک رہتی ہے رات کا منظر دن سے زیادہ دلکش ہوتا ہے اس دن صبح صبح رہے ہی بڑے بچے غسل کرتے ہیں نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں ہتر لگاتے ہیں عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں عید کے بعد گھر واپس آتے ہیں بڑے بچوں کو عیدی کی نغد رقم یا کوئی تحفہ دیتے ہیں اس روز سمیہ شیر خورمہ لذیز کھانے مٹھائیاں اور پھل وغیرہ مہمانوں کی توازہ کی جاتی ہیں ہندو سکھ عیسائی اور دیگر مذہب کے لوگ مسلم بھائیوں کو عید کی مبارک بات دیتے ہیں تو اس طرح لوگ عید بناتے ہیں عید الفیتر پر اگر لکھنے کو آیا تو آپ اس طرح لکھ دیں گے امید ہے ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو کیسے لگی شکریہ